خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم یہاں کے رہ گزاروں پر فدا ہم محبت ہم کو اس کی وادیوں سے یہاں کے کوہ ساروں پر فدا ہم محبت ہم کو اس کی وادیوں سے یہاں کے کوہ ساروں پر فدا ہم ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا صدا اس کی بہاروں پر فدا ہم بہت شکریہ ہمارا گھر یہ گھر سب سے ہے اچھا صدا اس کی بہاروں پر فدا ہم اور کبھی جائیں اگر پردیس بھیجو میں نے ایک طویل وقت ملک سے باہر گزارا ہے تو میں یہ شیر اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہوں آپ سب سے کبھی جائیں اگر پردیس بھیجو تو اس گھر کے ہی پیاروں پر فدا ہم بہت شکریہ کبھی جائیں اگر پردیس بھیجو تو اس گھر کے ہی پیاروں پر فدا ہم بہت شکریہ اور یہ شیر آپ سب کے نام وطن کے آسمہ پر جو ہے روشن یہ سب نوجوانوں اور سب سٹوڈنٹس کے نام وطن کے آسمہ پر جو ہے روشن چمکتے ان ستاروں پر فدا ہم وطن کے بہت شکریہ بہت شکریہ وطن کے آسمہ پر جو ہے روشن چمکتے ان ستاروں پر فدا ہم وطن کے سب نظاروں پر فدا ہم یہاں کی رہ گزاروں پر فدا ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چند اور اشار جو موترز ہوئے ہیں میری اس اڑان پر جو موترز ہوئے ہیں میری اس اڑان پر شکوا کچھ ان سے ہے نہ شکایت زبان پر اور یہ شیر بطور خاص پہنچے گا تیر میرا یہ اپنے نشان پر پہنچے گا تیر میرا یہ اپنے نشان پر اتنا یقین مجھ کو ہے اپنی کمان پر بہت شکریہ بہت شکریہ پہنچے گا تیر میرا یہ اپنے نشان پر اتنا یقین مجھ کو ہے اپنی کمان پر اور تارے میری زمین پر جو سارے اتار دے تارے میری زمین پر جو سارے اتار دے میں اس کے سنگ سنگ اڑوں آسمان پر بہت شکریہ بہت شکریہ اور بہت شکریہ تارے میری زمین پر جو سارے اتار دے میں اس کے سنگ سنگ اڑوں آسمان پر اور تم نے کہا کہ مان تمہیں مجھ پہ ہے تو پھر تم نے کہا کہ مان تمہیں مجھ پہ ہے تو پھر دل تم کو دے رہی ہوں پکت ایک مان پر اور حالانکہ اونچ نیچ سے واقف نہیں ہوں میں چونکہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے لیکن یہ میری زبان ہے حالانکہ اونچ نیچ سے واقف نہیں ہوں میں حالانکہ اونچ نیچ سے واقف نہیں ہوں میں کچھ پکر کم نہیں مجھے اردو زبان پر بہت شکریہ خیالوں میں خیالوں کی ملاقاتیں ضروری ہیں ادھوری اس کہانی میں کئی باتیں ضروری ہیں خیالوں میں خیالوں کی ملاقاتیں ضروری ہیں ادھوری اس کہانی میں کئی باتیں ضروری ہیں اور حقیقت میں فسانے میں بہت ہے فرق یہ معنی مگر کچھ تو محبت کی بھی برساتیں ضروری ہیں حقیقت میں فسانے میں بہت ہے پرک یہ مانا مگر کچھ تو محبت کی بھی برساتیں ضروری ہیں بہت شکریہ اور یہ شیئر دیکھئے گا عجب ہے وسوسہ دل میں عجب ہے وسوسہ دل میں نیا ایک عشق ہو جیسے عجب ہے وسوسہ دل میں نیا ایک عشق ہو جیسے پرکنا ہے اسے تو پھر ملاقاتیں ضروری ہیں عجب ہے وسوسہ دل میں نیا ایک عشق ہو جیسے پرکنا ہے اسے تو پھر ملاقاتیں ضروری ہیں بہت شکریہ اور بہت سے لوگ ملتے ہیں مگر یہ دنیا داری ہے بہت سے لوگ ملتے ہیں مگر یہ دنیا داری ہے کسی کے خاص ہونے میں کئی باتیں ضروری ہیں بہت سے لوگ ملتے ہیں مگر یہ دنیا داری ہے کسی کے خاص ہونے میں کئی باتیں ضروری ہیں اور کسی کا حال سننے تک کسی سے حال کہنے تک تکلک بر طرف اس میں مدار آتے ضروری ہیں تکلک بر طرف اس میں مدار آتے ضروری ہیں بہت شکریہ خیالوں میں خیالوں کی ملاقاتیں ضروری ہیں عدوری اس کہانی میں کئی باتیں ضروری ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ قواتینوں حضرات یہ ان کی بیگم کے ساتھ تو ہم ویلکم کرتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں عدینا عباس تو جی عباس منتاز اور بلا تافیر صاحب صدر کی اجازت چند اشار اور چونکہ آج قائد کی مناسبت سے پروگرام بھی ہے تو پانچ اشار میں سے دو اشار اس سے مطالق بھی ہے کیا آپ لوگ تیارے سننے کے لیے مجھے شور کی کافی آواز آ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور پل پل رنگ بدلنے والی دنیا میں پل پل رنگ بدلنے والی دنیا میں ایک ہی چہرہ رکھنے کا نقصان بھی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہونے کا امکان بھی ہے ایک ضرورت اور ایک خواہش ان کے بیچ دل کے تکڑے ہونے کا امکان بھی ہے اور قائد کی مناسبت سے یہ اشار کیوں کر لوگ ہیں انجھے رنگ زبانوں میں کیوں کر لوگ ہیں انجھے رنگ زبانوں میں ان کے آگے قائد کا فرمان بھی ہے کیوں کر لوگ ہیں انجھے رنگ زبانوں میں ان کے آگے قائد کا فرمان بھی ہے رنگوں نسل سے نکلو ایک ہی قوم بنو آپ لوگ کافی آوازیں آرہی ہیں درست اگر آپ لوگ توجہ کریں تو میں سناؤں بہت شکریہ رنگوں نسل سے نکلو ایک ہی قوم بنو نازک موڑ پہ پہنچا پاکستان بھی ہے رنگوں نسل سے نکلو ایک ہی قوم بنو نازک موڑ پہ پہنچا پاکستان بھی ہے پل پل رنگ بدلنے والی دنیا میں ایک ہی چہرہ رکھنے کا لقصان بھی ہے کچھ اور اشار بھی سنا دیے جائیں یہ سرک آنکھیں یہ سرک آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو یہ سرک آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو کہ خواہشیں بے لباس لے کر کہاں چلے ہو ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم بتاؤ ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم بتاؤ یہ خوشک ہونٹوں پہ پیاس لے کر کہاں چلے ہو ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم سناو یہ خوشک ہونٹوں پہ پیاس لے کر کہاں چلے ہو جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ بس اپنے قد کا خیال رکھنا تمہیں خبر ہے کہ آس لے کر کہاں چلے ہو یہاں بھی جاؤ بس اپنے قد کا خیال رکھنا تمہیں خبر ہے کہ آس لے کر کہاں چلے ہو یہاں اداوت پسند لوگوں کی بھیڑ ہے تم یہاں اداوت پسند لوگوں کی بھیڑ ہے تم دلِ محبت شناس لے کر کہاں چلے ہو چاہ چلے ہو اور کوئی تو ایسی بھی گھڑی ہوگی دل کی دنیا ہری بھری ہوگی اب چراہوں کے بس کی بات نہیں کیا کہنے اب چراہوں کے بس کی بات نہیں میں جلوں گا تو روشنی ہوگی کیا کہنے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کچھ اور اتا ہوں ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں میں پیش کرتا ہوں اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں دیکھ ہم کو کہاں نیاں نہ سنا دیکھ ہم کو کہاں نیاں نہ سنا ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں دیکھ ہم کو کہاں نیاں نہ سنا ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں دیکھ ہم کو کہاں نیاں نہ سنا ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں کوئی تو ہم کو تھامنے آئے کوئی تو ہم کو تھامنے آئے کوئی دیکھے کہ ہم تھڑے ہوئے ہیں کوئی تو ہم کو تھامنے آئے اور خود کو برباد کر لیا ہم نے خود کو برباد کر لیا ہم نے اپنی زدبر بھگر اڑے ہوئے ہیں اور ناگواری ہٹا کے بات کرو خود کو برباد کر لیا ہم نے اپنی زدبر بھگر اڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ خان صاحب اور دو تین اشار اور پھر آپس اجازت اور یہ آپ سب نوجوان لوگ اس کیفیت سے اکثر دو چار رہتے ہیں آپ ذرا سماعت کیجئے گا اور ساتھ بھیجئے گا ناگواری ہٹا کے بات کرو ناگواری ہٹا کے بات کرو تھوڑا سا چہچہا کے بات کرو بہت شکریہ ناگواری ہٹا کے بات کرو تھوڑا سا چہچہا کے بات کرو بات کرنا اگر ضروری ہے بات کرنا اگر ضروری ہے تم میرے پاس آ کے بات کرو بات کرنا اگر ضروری ہے تم میرے پاس آ کے بات کرو اور یہ تمام جو لڑکیاں یہاں بیٹھیں ہیں بالخصوص اپنی بیگم سے معذرت کے ساتھ ان تمام لڑکیوں کے نام یہ شیر ٹتنیا اور اگر لڑکے دار دینا چاہے تو آپ پر تابندی نہیں ہے گوئی ہے بات کرنا اگر ضروری ہے تم میرے پاس آ کے بات کرو ٹتنیا رنگ تم سے مانگیں گی ٹتنیا رنگ تم سے مانگیں گی تم اگر مسکرا کے بات کرو ٹتنیا رنگ تم سے مانگیں گی تم اگر مسکرا کے بات کرو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور اسی طرح سے آپ ہستے مسکراتے رہیے ہے قائد سے محبت کی علامت ہے قائد سے محبت کی علامت بلندی اس قدر جیسے کہ کیٹو بلندی اس قدر جیسے کہ کیٹو ہے ان سے پیار کی ایک اور وجہ بھی ہے ان سے پیار کی ایک اور وجہ بھی ہے نوٹوں پہ چھپا قائد کا فوٹو بہت خود ہے ان سے پیار کی ایک اور وجہ بھی ہے نوٹوں پہ چھپا قائد کا فوٹو ان کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ان ان کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ان نفرتوں کی تال پہ ہے سازشوں کی کوئی دھن اور خوشگلو شائر جوہو املہ تلفز اس کا ٹھیک سنسنی سی پھیل جاتی ہے ذرا اس کو بھی سن کیا کہنے اچھا ایک سیکن میں آپ سب سے ارتماس کرتی ہوں کہ جو آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو مزائی شائری بہت پسند ہے لیکن ساتھ میں داد دینا بہت ضروری ہے اسی سے شائر اور شوق سے آپ کو مزید اپنا کلا کہنے کے داد نہیں اگر اچھے اور اچھا لگے تو داد دیں تصویر بنانے میں مگل ہیں سب اتا ہو ان کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ان ان کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ان نفرتوں کی تال پہ ہے سازشوں کی کوئی گھن خوشگلو شائر جو ہو املا تلفز جس کا ٹھیک سنسنیسی پھیل جاتی ہے جرہا اس کو بھی سن کیا کہنے اور لیڈروں کی پانچو گھی میں سرکڑھائی میں رہے لیڈروں کی پانچو گھی میں سرکڑھائی میں رہے ننگے بھوکے حال میں رہتا ہے تو بس کار کن کیا کہنے ننگے بھوکے حال میں رہتا ہے تو بس کارکن اور ایک دہاتی کہہ رہا تھا اس طرح ممبر چنو بھئی ایک دہاتی کہہ رہا تھا اس طرح ممبر چنو جیسے اکبر بادشاہ نے نوکرانی دی تھی چن واہ ایک دہاتی کہہ رہا تھا اس طرح ممبر چنو جیسے اکبر بادشاہ نے نوکرانی دی تھی چن مشرقِ وسطا میں ہے اردو عدب کا یہ ثبوت مشرقِ وسطا میں ہے اردو عدب کا یہ ثبوت میر دردن میر تقیون اور مرزا غالب میر تقیون میر تقیون میر دردن اور مرزا غالب زیوری اندھے نے باٹی ہی نہیں سب بیش دی کیا کہیں زیوری اندھے میں باٹی ہی نہیں سب بیش دی اب سمجھ آیا برستہ ہے کہاں اور کیسے ہن اس نے مردانہ عدب کو بھی زنانہ کرنا شائراتن 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 شائرن اس طرح کی شائری سننے کے بھی عداب ہیں ابن انشاء کہہ گئے بے ذرم سننی ہے تو سننی واہ ابن انشاء کہہ گئے اچھا صاحب ایک اور منظر اچھا جی ایک اور منظر سامہ ہے کچھ لوگ شادی کے بعد کی کیفیت بتاتے ہیں میں شرماتے ہیں میں آپ کو کیفیت بتاتا ہوں کہہ رہا ہوں الحفیظو علامہ شادی کے بعد کہہ رہا ہوں الحفیظو علامہ شادی کے بعد بجھ گئی ہیں زندگی کی بطیاں شادی کے بعد کہہ رہا ہوں بجھ گئی ہیں زندگی کی بطیاں شادی کے بعد دیکھئے کھاتے تھے کیا ہم اور اب کھاتے ہیں کیا بھئی دیکھئے کھاتے تھے کیا ہم اور اب کھاتے ہیں کیا برتیاں شادی سے پہلے جھڑکیاں شادی کے بعد برتیاں شادی سے پہلے جھڑکیاں شادی کے بعد تھی بہاریں اپنا گلشن ہر طرح شاداب تھا اگرہیں ہیں جھڑیاں ہی جھڑیاں تھی بہاریں اپنا گلشن ہر طرح شاداب تھا اگرہیں ہیں جھڑیاں ہی جھڑیاں شادی کے بعد قبل جو شادی کے وہ سوتا سا گھوڑے بیج کر کیوں سو رہا ہے بھائی صاحب آنکھ میں جو رہتی ہے باگ ایک معمہ تھا نیند ایک عذیت تھی کیا عجیب رشتہ تھا آگ اور پانی کا کیا عجیب رشتہ تھا آگ اور پانی کا میں برستہ بادل تھا اور وہ قیامت تھی ہم کے ایک دوجہ پر اس طرح سے لازم تھے ہم کے ایک دوجہ پر اس طرح سے لازم تھے